اس گیٹ پہ انٹر ہوں ہے یہ بہت ہی پیارا ویو بہت ہی اندہ اس کا جو آرکیٹیکچر ہے اور یہاں پہ جو ٹائلز یوز کی گئی ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو بلو کلر کی ٹائلز یہاں پر لگائی گئی ہیں یہ جو تھٹا شہر ہے اس وقت سندھ کا کیپٹل ہوتا تھا موسیقی 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 ہم جو ہے وہاں سے آئے ہیں گھاروں اور تھٹھا کے اس ورڈ سے مکلی سے اور یہ پتہ نہیں آگے کہاں جاتا ہے شاید بدین والی سیڈ ہوگی اور یہاں سے ہم جو ہے اس گیٹ پہ انٹر ہوئے ہیں بائک جو ہم نے پارک کی ہے وہ اس ربڑی کے بیک سائٹ پہ پارک کی ہے پارکنگ وہاں پر ہے اور دین ہم اب جو ہے اس گیٹ س انٹر ہوتے ہیں جو یہاں پہ فوارے بنائے گئے تھے ان میں پانی جو ہے وہ موجود نہیں ہے یہ جو ہے شاہ جہاں مسجد کا فضو خانہ ہے جہاں پہ اگر آپ نماز پڑھنے آ دیں تو یہاں پہ جو ہے وضو بنا سکتے ہیں دین اس کے بعد مسجد میں انٹر ہو سکتے ہیں یہ جو رستہ ہے یہ جو ہے آئی تینک یہ فرس فلور پہ جا رہا ہے اور چونکہ یہاں پہ فرس فلور کا جو ہے وہ ڈور بند ہے شاہ جہاں کی یہ جو مسجد ہے یہ سیونٹینٹ آف سینچری میں بنائی گئی تھی اور بہت ہی اندہ اس کا جو آرکٹیکچر ہے اور یہاں پہ جو ٹائلز یوز کی گئی ہیں آہ وہ اگر آپ دیکھیں تو بلو کلر کی ٹائلز یہاں پر جو ہے لگائی گئی ہیں آہ ان میں جو آرکٹیکچر ہے مغل بادشاہوں کا اسٹرکچر ہی انہوں نے یوز کیا ہوا ہے اور ڈیزائنز کو ابھی بھی مینج کیا جا رہا ہے اس مزید کو مغل شاہ جہاں نے بنائی تھی جب وہ اپنی بغاوت تو اتر آئے تھے اپنے فادر کی وجہ سے اور انہوں نے آ کر اس کی بنیاد رکھی اس کا جو سہن ہے بہت ہی امدہ اور طویل ہے اور جہاں پہ بہت سے نمازی حضرات نماز ادا کر سکتے ہیں اس کا جو ڈیزائن ہے وہ سمرکن کا جو دور تھا اس کی مشابہت پہ یہ ایک ڈیزائن بنایا گیا تھا اور اس وقت جو ہے تھٹا کی جو شہر ہے اس کی امانگ میں یہ اضافہ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر بہت سے ٹوریسٹ آتے ہیں ڈیلی اور یہاں پر اس خوبصورت سی مسجد کی آرگیٹیکچر کو دے اس وقت شاہ جہاں کے دور میں یہ جو مسجد ہے اور یہ جو تھٹا شہر ہے اس وقت سندھ کا کیپٹل ہوتا تھا سکسٹین تو سیونٹین سینچری میں یہاں کی جو پتھر ہیں اور یہاں کی جو ٹائل اور ماربل یوز کیا گیا ہے وہ باقی ہی سندھ جو مقبریں ہیں ان سے کافی ڈیفرنٹ ہے چلو چلیں موف کریں موف آگے جائیں آگے موسیقی 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 موسیقی